اگر آپ لوگوں نے میری داست ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ لوگوں کو idea ہوگا کہ ہم لوگوں نے اس ویڈیو میں یہ والا landing page create کیا تھا اس میں ہم لوگوں نے کافی tips & tricks کو use کر کے اس کو بنایا تھا تو اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ لوگ بھی یہ design بنا لیں آج ہم لوگ اسی کو responsive کرنے والے ہیں اور website کو responsive کرنے کے لئے جتنی بھی techniques use ہوں گی وہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں clear کر دوں گا تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنے ٹیبلٹ موڈ کے اندر چاہتے ہیں اور اس کے لئے ویب سیٹ کو ریسپونسیو کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو چینجز ہم لوگوں نے آر ایڈ اس کے اندر کر دی تھی میں اس کو انڈو کر دیتا ہوں اس کا فونٹ سائز سکسٹی فائیو سیٹ تھا تو میں سکسٹی فائیو ہی کر دیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں کہ ڈیسکٹوپ کے اندر تو ہماری ہیڈنگ بلکل اچھے سے شہر ہی ہے ٹھیک رہے گا آپ لوگ اتنا اس کو سیٹ کر لیں فر ایزمپل یہاں پر میں تھرٹی فائیو کر دیتا ہوں اسی طرح سے جو ڈسکریپشن ہے اس کے سائز کو بھی میں تھوڑا سا کم کر دوں گا تو آئی تینک یہ ٹونٹی ٹھیک رہے گا اسی طرح سے جو بٹن کا اگر آپ لوگ سائز تھوڑا سا کم کرنا چاہیں تو کر لیں بٹن کا سائز بیسکلی پیڈنگ سے سیٹ ہوتا ہے آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ اس کے ٹاپ بوٹم اور لیفٹ رائیڈ کے اوپر ہم لوگوں نے پیڈنگ ایڈ کی تھی اسی لئے بوٹن ایکسپینڈ ہوا تھا تو اگر آپ لوگ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو انلنگ کر دے انلنگ کریں گے تو ساری ویلیوز اس کی زیرو ہو جائیں گی اب اس کے ٹاپ کے اوپر پہلے ادھر پندرہ تھا تو میں ایک دفعہ بارہ ایڈ کر کے دیکھ دیتا ہوں ٹاپ اور بوٹم دونوں کے اوپر اسی ذرا لیفٹ اور رائیڈ کے اوپر میں ٹونٹی ایڈ کر دیتا ہوں تو ای تنگ اتنا سائز یہ بالگل ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ اس کا فونٹ سائز بھی کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹائپوگرافی سے کر سکتے ہیں اب باقی یہ جو ایمیج ہے میں اس کو بھی سینٹر لائن کرنا چاہتا ہوں تو میں ایمیج والے کنٹینر کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کا جو جسٹیفائی کانٹینٹ ہے اس کو سینٹر کر دوں گا باقی یہاں پر ان تینوں کے درمیان میں تھوڑی سی زیادہ سپیسنگ آ رہی ہے تو میں اس کو اگر کم کرنا چاہوں تو میں اس کو انلنگ کروں گا اور یہاں پر اس کی رو کی جو سپیسنگ ہے وہ میں تھوڑی سی ایڈ کر دیتا ہوں فرض کریں میں ٹین پکسل ایڈ کرتا ہوں تو آئی تینک اتنی سپیسنگ ٹھیک ہے اب یہ جو ہم لوگ نے گیپ ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ بھی یہ آئیکن تھا تو یہ بھی صرف اسی کے اندر اپلائے ہوگی تو سٹارٹنگ میں یہ چیز آپ لوگ کو اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ لوگ پروپرٹی اپلائے کر رہے ہیں وہ کسی دوسرے موڈ کے اوپر ایفیکٹ تو نہیں کرے گی تو آپ لوگ اس آئیکن کو دیکھ لے کریں لیکن جیسے آپ لوگ دو تین ویبسل کو رسپونسیو کریں گے آپ لوگ کو آٹومیٹکلی پتا ہوگا کہ یہ پروپرٹی اگر میں اپلائے کر رہا ہوں تو یہ دیسکٹاپ کے اوپر یا کسی بھی دوسرے رسپونسیو موڈ کے اوپر اپلائے نہیں ہوگی ابھی یہ ہمارا فرس سیکشن رسپونسیو ہو چکا ہے اگر میں دیسکٹاپ موڈ کے اوپر جاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بالکل ویسے کا ویسا ہی شو ہو رہا ہے جیسا ہم لوگوں نے بنایا تھا تو یہ ہمارا فرس سیکشن رسپونسیو ہو چکا ہے اگر آپ لوگ ایمیج سائز کو کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سٹائل والو اپشن میں آ کر آپ لوگ یہاں پر اس کی ویٹ سیٹ کر سکتے ہیں فرض کریں اگر میں ایٹی کرتا ہوں یا میں اس کو نائنٹی کر دیتا ہوں تو یہ چینج بھی صرف ٹیبلٹ موڈ کے اندر ہی اپلائے ہوگی ٹیبلٹ کے اندر نہیں انفیکٹ یہ موبائل کے اندر بھی آٹومیٹکلی اپلائے ہو جائے گی وہ میں نے آپ لوگوں کو آرڈیڈی بتایا ہے کہ جو بھی چینجز آپ لوگ کسی ڈیوائس کے اوپر کرتے ہیں اس کے رائیڈ سائیڈ کے اوپر جتنی بھی ڈیوائسز ہوں گی وہ ان کے اوپر آٹومیٹکلی اپلائے ہو جاتی ہے اب ہمارا فرس سیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے اب سیکنڈ سیکشن کو دیکھ لیتے ہیں تو ویب سیٹ کو ریسپونسیو کرنا بسکلی اتنی کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے موسٹ آفیس ٹائم آپ لوگ یہی کر رہے ہوں گے ٹیکس کا سائز کم کر رہے ہوں گے ایمیج کا سائز کم کر رہے ہوں گے ان کی الائنمنٹ کو چینج کر رہے ہوں گے تو بیسکلی یہ بھی ایک ڈیزائننگ کا پارٹ ہی ہے کہ آپ لوگ ٹیبلٹ موڈ کے اندر اپنی ویب سیٹ کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو بھی ہم دوسرے سیکشن کو ریسپونسیو کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں ہیڈنگ کو سیلیکٹ کروں گا سٹائل والے اپشن میں جا کر جو اس کا سائز ہے میں وہ بھی کم کر دوں گا کوشش کیا کریں کہ جو بھی سائز آپ لوگ چینج کرتے ہیں یہاں پر بھی یہ ہماری ہیڈنگ تھی نیچے بھی یہ ہیڈنگ ہے باقی نیچے والے سیکشن میں بھی ہم لوگ نے ہیڈنگز کو ایڈ کیا تھا تو کوشش کیا کریں کہ سب کا سائز آپ لوگ سیم رکھیں تو یہ ویب سیٹ ڈیزائننگ میں ایک بہت اچھی پریکٹس ہوتی ہے تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا سائز ہم لوگوں نے کتنا سیٹ کیا تھا 38 پکسل کیا تھا تو میں اس ہیڈنگ کے سائز کو بھی یہاں سے 38 پکسل سیٹ کر کے دیکھ لیتا ہوں اسی طرح سے جو ہماری پاس نیچے ہیڈنگ ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ دیکھیں کہ اس کے رائٹ پر آپ لوگ جات ہوگا ہم لوگوں نے اس ویڈیٹ کو کسٹم ویٹس دی ہوئی تھی تو میں یہاں پر آ کر اس کو ریموو کر دیتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ ہم لوگ اس ویڈیٹ کو بھی سیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے اس کو ایک کسٹم ویٹس دی تھی اسی لئے وہ پورے کنٹینر کے اندر ایکسپینڈ نہیں ہو رہا تو اگر آپ لوگ چاہیں تو یہاں سے آ کر اس کو فول ویٹس سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ لوگ اس کی ویلی کو چینج کرنا چاہیں تو آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پر ایٹی لکھا ہوا ہے لیکن ہم لوگوں نے جو ایٹی سیٹ کیا تھا وہ پرسنٹیج کے اندر کیا تھا تو اگر آپ لوگ اس کو چینج کرنا چاہیں تو پہلے آپ لوگ اس کو پرسنٹیج کے اندر لے کر آئیں گے اس کے بعد یہاں پر ہنڈر ٹائپ کریں گے تو وہ پورا اس طرح سے ایکسپینڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ اس کی ٹائپیوگرافی کو بھی تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں اچھے ایک چیز نوٹ کریں کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھیں سکسٹین لکھا ہوا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو اس طرح سے ایک گری کلر میں ایک ڈیم سا ٹیکس نظر ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ویلیو ہے یہ ڈیسکٹوپ موڈ کے اندر اپلائے کی ہوئی ہے تو اس سے آپ لوگوں کو ڈیسکٹوپ موڈ میں جا کر دیکھنا نہیں پڑتا کہ وہاں پر کیا ویلیو سیٹ تھی اگر میں اس کو چینج کروں گا تو یہ ویلیو ون سے سٹارٹ ہوگی یعنی کہ زیرو سے سٹارٹ ہوگی اس کو ایک ایک پوائنٹ اگر انکریز کروں گا تو وہ زیرو سے انکریز ہونا سٹارٹ ہوگی نہ کہ وہ سولہ سے تو وہ سولہ سیٹ تھی اگر میں اس کو تھوڑا سا کم کرنا چاہوں تو آئی تینک پندرہ اس کے لئے انف رہے گی اس طرح سے جو بٹن ہیں اس کو بھی آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں لیکن میں یہ کروں گا کہ اوپر جو ہم لوگ نے بٹن سٹائل کیا تو اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کی سٹائلنگ کو یہاں پر پیسٹ کر دوں گا تو یہ ہمارا رائٹ سائیڈ والا سیکشن کمپلیٹ ہو گیا آپ لیکٹ پالے کو دیکھ لیتے ہیں تو سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ نے ویب سائٹ میں کوئی ایسا سیکشن بنائی ہوتا ہے جو ٹیبلٹ موڈ کے اندر اگر وہ 50% یعنی ہاف سکرین کے اوپر آ رہا ہو تو وہ پروپلی نظر نہیں آتا آپ لوگ دیکھیں یہاں پر ایمجز کتنی چھوٹی ہیں اگر میں یہاں پر کسی ایمج کو ریپلیس کر بھی دوں گا تو وہ ایک چھوٹی سی ایمج ہی شو ہو گی as compared to desktop mode یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ کافی بڑی بڑی ایمجز شو ہو رہی ہیں تو اس طرح سیکشن کو ڈیزائن کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ لوگ اس کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں فرض کریں میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی ایمجز ہیں ان کا 60% تھا اگر میں فرض کریں یہاں پر 80% کر دیتا ہوں اور یہاں پر ایمج تھوڑی سی کم تھی 90 سیٹ کی تھی اس کو میں یہاں پر 100 کر دیتا ہوں اور یہ والی ایمج بھی میں یہاں پر آکے اوپر والی کو 80 کیا تھا تو میں اس کو بھی 80 کر دیتا ہوں تو اگر اس طرح سے آپ لوگ کا ڈیزائن ایڈجسٹ ہو رہا ہے تو آپ لوگ ایسا کر لیں میں کنٹرول زیڈ دبا کر یہ سارے کو undo کر دوں گا تو اگر آپ لوگ کوئی سٹائل ایسا بنا ہو ہے کہ آپ لوگ اس کو ایک 50% کنٹینر ویٹھ کے اندر ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے سیکشن میں جو ایمجیز ایڈ ہیں آپ لوگ اس کو اوپر ایڈ کر لیں یا نیچے یعنی کہ یہ ٹیکسٹ ایک سیکشن کے اندر آئے گا پوری 100% ویٹھ کے اندر اور جو ایمجیز ہیں وہ ٹیکسٹ کے اوپر 100% ویٹھ میں آئیں گے یا نیچے جہاں پر بھی آپ لوگ کو وہ سوٹے بر لگے وہ آپ لوگ اپنی مرضی سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو مین کنٹینر کو سیلیکٹ کریں یہاں پر اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے اگر میں اس کو یہاں سے ورٹیکل سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں کہ وہ ایمجیز اوپر آ رہی ہیں اور ٹیکسٹ ہمارا نیچے چلا گیا ہے اب یہ کنٹینر کی ویٹھ 100 کر رہیں گے تو یہ کنٹینر پورا 100% ایکسپینڈ ہو جائے گا وہ ہم لوگ اپنی کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایمجیز نیچے آ جائیں اور ٹیکسٹ اوپر چلا جائے تو آپ لوگ کولم ریورس والا سیلیکٹ کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں مارا ٹیکسٹ اوپر چلا گیا ہے اور ایمجیز نیچے آ گئی ہیں اب یہ یہاں پر 45% سیٹ تھا تو میں اس کو 100 کر دوں گا اچھا یہ غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنی یہاں آٹومیٹکلی پکسل آپ لوگوں کو شو ہو جاتا ہے لیکن یہ جو ویلیو سیٹ کی تھی یہ ہم نے پرسنٹ ایج میں کی تھی تو پہلے آپ یونٹ کو چینج کریں گے اس کے بعد یہاں پر اس کو 100% سیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں نیچے والے جو مین کنڈیمنٹ فیلس کو سیلیکٹ کروں گا سب سے پہلے اس کو پرسنٹ ایج میں لاکر اس کو بھی 100% کر دوں گا باقی اوپر والے اب جو ٹیکسٹ ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا سٹائلنگ اس کو چینج کر دیتا ہوں یہ جو about us ہے اس کو بھی میں سینٹر میں لیا ہوں گا اور جو بٹن ہے اس کی الائنمنٹ بھی میں سینٹر یہاں سے کر دیتا ہوں تو نورمنلی جو ٹیب اور موبائل کے اندر ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ سینٹر الائن زیادہ اچھا لگتا ہے یہ ڈسکریپشن ہے اگر آپ لوگ اس کو بھی چاہیں تو سینٹر الائن کر سکتے ہیں لیکن یہ مجھے لیفٹ زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو میں اس کو اسی طرح سے رہنے دوں گا اب اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ سیکشن ہمارا پورا شو ہو رہا ہے تو اس طرح سے پہلے آپ لوگ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ لوگ ڈیزائن کو کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ ایمجز کو لیفٹ سائیڈ کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں یا ایمجز کو ٹیکسٹ کے اوپر نیچے جہاں پر رکھنا چاہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر یہاں جیسا آپ لوگ ویب سائٹ کا ڈیزائن بنانا چاہیں کیونکہ یہ ٹیاب موڈ کے اندر ہے تو یہاں پر بھی میں ایمجز کو اگین تھوڑا سا چھوٹا کر دوں گا اوپر والی کو بھی ٹین پرسنٹ کم کر دیتا ہوں نیچے والی نائنٹی تھی اس کو میں ایٹی کر دوں گا اسی طرح سے رائٹ والی ایمجز کو بھی میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں باقی یہ اوپر والی ایمج ہے اس کو میں لیفٹ الائن کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا سیکنڈ سیکشن بھی یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اگر میں ڈیسکٹاو موڈ کے پر جاتا ہوں تو وہاں پر ابھی بھی جیسا ہم لوگوں نے پہلے سٹائل بنایا تھا ویسا ہی شو ہو رہا ہے اس کی دیتا یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی ہم لوگوں نے چینجز اپلائی کی تھی فرض کریں میں یہاں پر ایک دوہ ٹیاب موڈ کے اندر جا کر مین کنڈینر کو سیلیکٹ کروں گا تو آپ لوگ دیکھیں ہم لوگوں نے ڈائریکشن کو چینج کیا اس کے ساتھ بھی ہمیں یہ رسپونسی والا آئکن شو ہو رہا تھا امجز کے width کو میں نے چینج کیا اس کے ساتھ بھی یہ رسپونسی والا آئکن تھا میں نے اس کی alignment کو چینج کیا اس کے ساتھ بھی آپ لوگ دیکھیں رسپونسی والا آئکن شو ہو رہا تھا یہ بیشیقل اس کا مقصد میں نے پہلے جو بتایا تھا کہ جو بھی آپ لوگ چینجز کریں گے وہ tablet موڈ کے اندر ہی اپلائے ہوگی یا tablet mode کے اندر یا tab سے right side پر جتنی بھی devices ہوں گی ان کے اندر تو بھی نیچے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کونسا section ہے تو یہاں پر یہ heading ہے آپ لوگ اس کے size کو change کریں گے تو میں اوپر سے ہی اس کو copy کر کے اس کے اندر right click کر کے paste style کر دوں گا اور جو description ہے اس کے ساتھ بھی میں ایسا ہی کرتا ہوں اوپر سے اس کو copy کیا اس کے اوپر right click کر کے paste style کر دیا یہاں پر میں یہ کرتا ہوں کہ جو text کا size ہے تھوڑا سا increase کر دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ ایک کافی بڑا text لکھا ہوا تھا جس کے وجہ سے میں نے اس کے size کو کم کیا لیکن یہ والا جو description کا size ہے ہم لوگ اس کو copy کر لیتے ہیں اس کو copy کر کے یہاں پر right click کر کے paste style کر دوں گا اور یہ text کو میں central line کر دیتا ہوں تو یہ مارا text set ہو گیا اب نیچے جو ہمارے پاس services والا section show ہو رہا ہے اب یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ لوگ اس کو کس طرح سے style کرنا چاہتے ہیں میں اس کو یہ بھی کر سکتا ہوں main container کو select کروں گا تو ان کا size تھوڑا سا expand ہو جائے گا میں یہ بھی کر سکتا ہوں یہاں میرے mind میں یہ بھی ہے کہ میں دو card ایک لائن کے اندر لے ہوں اور باقی دو card نیچے لے جاؤں تو وہ کیسے ہوگا میں main container کو select کروں گا یہاں سے wrap کو enable کر دوں گا تو ابھی ایک لائن میں ایک card آ جائے گا ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ کسی بھی ایک card کو select کریں advance والے option میں جائیں میں سے یہ چیز میں نے اپنے container کی advance ویڈیو میں بہت ہی details سے آپ لوگوں کو بتائی تھی لیکن یہاں پر پھر بھی تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر جو اس کی width ہے میں اس کو custom set کر دوں گا اب اگر ایک card کی width 100% ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ پورے container کے اندر ایک ہی آئے گا اگر میں چاہتا ہوں ایک container کے اندر دعائیں تو مجھے اس کو کم کرنا پڑے گا سب سے پہلے میں اس کو percentage میں لے آوں گا ابھی کے لیے میں اس کو 50% کرتا ہوں اس کو بھی میں نے 50 کیا right click کر کے اس کی جو properties ہیں میں copy کر کے اس کے اندر paste کرتا ہوں اب دیکھیں اس کا بھی 50 size set ہو گیا نیچے والے کے 50 لیکن یہ دونوں ایک line کے اندر نہیں آئے اس کی reason یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس card کی left side کے اوپر دیکھیں تو آپ لوگ ایک spacing show ہو رہی ہوگی یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا یہ ایک default spacing 10 pixels کی add ہوتی ہے اس کے علاوہ ابھی جو ہم لوگوں نے center کے اندر اس کا gap change کی ہے 10 pixels تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے center کے اندر بھی 10 pixels کی spacing آ رہی ہے تو اگر آپ لوگ دو cards کو یا کسی بھی دو widgets کو ایک container کے اندر place کرنا چاہتے ہیں تو 50-50% پر technically تو ہونا چاہیے کہ وہ ایک container کے اندر آ جائیں لیکن اس میں آپ لوگوں کو وہ space بھی minus کرنی پڑے گی جو ان cards کی یا جو بھی widget ہے ان کے sideوں کے اوپر آ رہی ہے تو وہ spaces میں سے minus کیسے کریں گے اس کا بھی میں نے easy solution جو تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا فرض کریں مجھے نہیں بتا کہ میں اس کو 48 کروں گا 49 کروں گا یا فرض کریں 48.45 something اس طرح کو value ہوگی میں اس کو اندازے سے تھوڑا زیادہ کم کر دے فرض کریں میں 45 کر دیتا ہوں اور جو right والا container ہے بلکہ میں اسی کو copy کرتا ہوں اس کی جو properties ہے اس کے اندر paste کر دوں گا اب آپ لوگ دیکھیں کہ دو cards ایک لائن میں تو آ گئے لیکن اس کے right کے اوپر کافی زیادہ spacing show ہو رہی ہے تو اس کا solution بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا advance والے option میں آ کر اس کا جو size ہے اس کو grow set کر دیں اب یہ card زیادہ بڑا ہو گیا right والا چھوٹا right والے card کو بھی select کریں advance والے option میں آ کر اس کو بھی یہاں سے grow کے اوپر کر دیں تو دونوں card پورے container کے اندر بھی automatically وہ values calculate کر کے achieve کر لیں اب میں یہاں سے کسی بھی card کی properties کو copy کر کے نیچے والے cards میں بھی apply کر دیتا ہوں اب میں ایسا کروں گا کہ ان کے درمیان میں جو spacing ہے اس کو میں آپ تھوڑا سا increase کر دوں گا اب میں rose کی spacing کو بھی increase کروں گا اور column کی بھی فرض کریں میں اس کو 30 کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں یہ rose اور column کیوں کے دونوں values لنک ہیں تو وہ دونوں values ہی change ہو رہی ہیں تو 30 pixels کی spacing i think ٹھیک رہے گی تو اس طرح سے آپ لوگ سوچیں گے کہ آپ لوگ design کو responsive mode میں کس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں اور اسی کے مطابق اس کو پھر adjust کریں گے باقی یہاں پر text کو اگر چھوٹا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ text کا size ٹھیک لگ رہا ہے تو میں اس کو ایسے ہی رہنے دوں گا تو ہمارا یہ والا section بھی بن گیا اب scroll down کر کے نیچے والا section بھی دیکھ لگتے ہیں سب سے پہلے heading کے size کو ہم لوگ کم کر لیتے ہیں میں اوپر والی heading کو ایک copy کروں گا اور اس کا جو style ہے میں یہاں پر paste کر دوں گا بسے paste style کا آپ لوگ یہاں پر shortcut بھی شو ہو رہا ہوگا لیکن یہ تھوڑا لمبا سا shortcut ہے یہ جو آپ لوگ کو arrow سا نظر آ رہا ہے اوپر والی side کو یہ basically command کا ایکن ہے لیکن اگر آپ لوگ window user ہیں تو آپ لوگ اس کی جگہ control دبائیں گے control arrow up اور v دبائیں گے تو وہ یہ style paste ہو جائے گا نورپلی اس طرح کے جو لمبے shortcut ہوتے ہیں میں ان کو use نہیں کرتا کیونکہ ان میں آپ لوگ کو دونوں ہاتھوں کو use کرنا پڑے گا اب نیچے والا یہ design دیکھ لیتے ہیں تو یہ کافی زیادہ section خراب نظر آ رہا ہے اس کی ایک reason تو یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں لوگ نے desktop میں اس کو add کیا تھا تو ان کے درمیان بہت زیادہ gap رکھا تھا تو اگر میں اس کو کم کرتا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھیں کہ بالکل adjust ہو چکا ہے بائی دوئے لاسٹ ویڈیو میں میں یہاں پر اس کا جو text ہے وہ change کرنا بھول گیا تھا تو وہ اگر آپ لوگ چاہیں تو change کر سکتے ہیں اب یہ text change کیا ہے یہ automatically desktop کے اندر بھی apply ہو جائے کہ میں آپ لوگوں کی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں one two three four یہاں پر بھی بن چکا ہے لیکن جو spacing ایڈ کی تھی وہ جس tablet mode کے اندر ہی apply ہوئی ہے باقی ایک اور چیز کہ اس کو ہم لوگوں نے 90% i think set کیا تھا اس کی width کو تو اگر آپ لوگ چاہیں تو پہلے اس کو percentage میں لا کر 100 کر سکتے ہیں اگر میں 100 کرتا ہوں تو i think یہ بالکل ٹھیک آ رہا ہے باقی اس کی top کی spacing یہ آپ لوگ دیکھیں 20 pixels جہاں پر لکھی تو ہوئی ہے لیکن کیونکہ یہ text dim show ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں نے desktop mode کے اندر apply کی تھی آپ لوگ اس کو change کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بلکہ میں اس کو کر ہی دیتا ہوں پہلے value کو unlink کروں گا اس کے top کے اوپر میں 10 pixels add کر دیتا ہوں باقی یہ جو sections کے درمیان والی space ہے آپ لوگ اس کو بھی لازمی معین میں رکھی گا کیونکہ desktop کے اندر تو کیونکہ screen size بڑا ہوتا ہے تو وہاں پر زیادہ space ہی اچھی لگتی ہے لیکن tab کے اندر دیکھیں اگر bottom کے اوپر 300 pixels set ہے تو یہ almost آدھی screen تو spacing کے اندر ہی پھل ہو جائے گی اس کو unlink کرنے اس پہلے ایک چیز آپ لوگ clear کر لیں کہ اس کے top کے اوپر کتنی value set ہے اور bottom کے اوپر کتنی set ہے کیونکہ جب میں اس کو unlink کروں گا تو یہ ساری values zero ہو جائیں گی اور پھر اگین آپ لوگ سوچنا پڑے گا کہ top کے اوپر کتنی set تھی یا bottom کے اوپر تو میں دیکھ بھی لیتا ہوں top کے اوپر i think 120 ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ 100 کر دیتے ہیں اور bottom کے اوپر زیادہ ہے bottom پر بھی اس کو 100 کر دیں میں اس کو unlink کروں گا اب bottom کی جو spacing ہے میں اس کو 100 کر دیتا ہوں اور جو top کی spacing ہے اس کو بھی 100 تو i think اتنی spacing ٹھیک رہے گی باقی اس کے اوپر بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اگر ہم لوگوں نے کوئی spacing یاد کی ہو تو یہاں پر ابھی میں top bottom کے اوپر 100 100 کر دوں گا میں نے آپ لوگوں کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ space جتنی بھی ہوتی ہیں چاہے وہ horizontal ہو یا vertical ہو آپ لوگ اس کو even رکھا کریں یہ والا design میں select کرتا ہوں سب سے پہلے اس کی spacing کو ہم لوگ adjust کر لیتے ہیں باقی اس کے design کو بعد میں adjust کر لیں گے top bottom دونوں کے اوپر میں 100 set کر دوں گا اچھا ایک چیز مائنڈ میں رکھئے گا اگر میں اس container کو select کرتا ہوں تو ابھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہم لوگوں نے اس کے bottom پر 100 pixel margin set کیا تھا اور نیچے والا جو container ہے اس کے top پر 100 pixel set کر دیا تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ اوپر والے section کا 100 اور نیچے والے section کا top margin 100 دونوں پلس ہو کر ان کے درمیان میں 200 spacing بن جائے گی اس top سے basically کوئی بھی work نہیں پڑے گا اگر میں اس کو remove بھی کر دوں تو آپ لوگ دیکھیں اس میں کوئی بھی difference نہیں آیا کیونکہ اوپر والے section پر bottom کے اوپر ہم لوگ نے 100 already add کر دی تھی تو نیچے والے section کے top پر بھی اگر آپ لوگ 100 کر دیں گے تو وہ دونوں values merge ہو جائیں گے اگر میں اس کو 100 سے تھوڑا سا increase کرتا ہوں تو اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں ہمارا container نیچے جانا start ہو گیا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا آپ لوگ اس کے top کے اوپر 100 set کریں یا نہ کریں کیونکہ اوپر والے میں ہم لوگوں نے already 100 set کر دی تھی اب باقی section کو بھی design کر لیتے ہیں میں اس کو copy کروں گا اس heading کے اندر اس کا style paste کر دوں گا نیچے میں ارپاس testimonial section ہے اس کے درمیان بھی ہم لوگوں نے کافی spacing رکھی تھی تو اس کو بھی اگر میں 30 کرتا ہوں تو i think اتنا ٹھیک رہے گا just ہم لوگ یہ جو client name لکھا اور اس کے text کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں سب سے پہلے میں name والے option کے اندر آنگا کیونکہ یہ جو ہم لوگوں نے name لکھا ہوا تھا میں اس کے size کو تھوڑا سا کم کرنا چاہتا ہوں پہلے یہ 16 پکسل تھا اگر میں اس کو 14 کر دوں تو i think اتنا ٹھیک رہے گا اگر آپ لوگ image کے size کو کم کرنا چاہیں تو یہاں image والے option میں آکے یہ resolution والا option ہوگا یہاں سے جیسے اس کو increase کرنا start کریں گے تو جتنا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ size ٹھیک ہے اتنا آپ لوگ set کر سکتے ہیں یہاں یہاں پر custom value کو بھی type کر سکتے ہیں تو میں اس کو 50 set کر دیتا ہوں اب right click کر کے اس کی جو properties ہیں وہ ساتھ والے widgets کے اندر بھی add کر دوں گا تو i think یہ اتنا ٹھیک رہے گا اب میں ایک کم کرتا ہوں اس کے top کے اوپر جو spacing ہے وہ تھوڑی سی کم کر دیتا ہوں تو top پر 40 پکسل کا margin edit تھا میں اس کو 20 کر دیتا ہوں اب last ہمارے پاس یہ والا section رہ گیا ہے اس میں سب سے پہلے تو اپنا کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ نے اس کو ایک custom width دی ہوئی تھی پورے container کو جو ہم لوگ نے یہاں layout سے ہی set کی ہوئی تھی تو یہ 49% تھی پہلے میں اس کو percentage میں لے کر جاؤں گا یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سے زیادہ رکھیں گے میں اس کو 70 یا اگر میں 80 کروں i think 75 یہ ٹھیک رہے گی تو میں یہ set کر دوں گا اب کیونکہ یہاں پر title تھوڑا different type کا ہے تو ہم اس کے size کو اوپر سے copy نہیں کریں گے میں اس کو الگ سے ہی change کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ اس کی value کتنی ہمیں set کرنی ہے تو آپ لوگ اپنے design کے ساتھ جتنا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں میں اس کو 46 کر دوں گا باقی نیچے والا جو widget تھا اس کے اندر بھی ہم لوگ نے custom padding set کی ہوئی تھی اس کو بھی تھوڑا سا increase کر دیتا ہوں یہ 64 تھی پہلے اگر میں اس کو بلکہ میں اس کو 60 کروں گا ہاں میں اس کو تھوڑا سا کم رکھوں گا باقی اگر آپ لوگ اس کے size کو تھوڑا کم کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو as it is ہی رہنے دوں گا اور جو button کا size ہے آپ لوگ وہ بھی اوپر سے copy کر سکتے ہیں لیکن یہ card to action والا button ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کا size بڑا ہی رہے تب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پوری جو website تھی یہ tab کے لیے responsive ہو چکی ہے اس کو ایک device کے لیے responsive کرنے کے بعد آپ لوگ واپس desktop mode کے اندر جا کر ایک دفعہ اس کو check کر لیں کہ وہاں پر اس کا جو design تھا وہ کہیں خراب تو نہیں ہو گیا تو میں panel کو hide کر کے یہاں پر پوری website ایک دفعہ check کر لوں گا تو یہ ہمارا design بالکل ٹھیک تھا جس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو پہلے بنایا تھا میں اگن واپس tablet mode کے اندر آتا ہوں تو یہاں پر ایک بہت ہی important چیز جو آپ لوگ classroom mind میں رکھیں کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ جو tablet ہوتی ہیں وہ different sizes کے اندر آتی ہیں کوئی tablet کا size بڑا ہوتا ہے basically میں resolution کی بات کرنا ہوں کسی کے resolution زیادہ ہوتی ہے کسی کے کم ہوتی ہے تو یہ possible نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں پر just tablet mode کے اندر آ کر آپ لوگ نے ویب سیٹ کو design کر دیا اور آپ لوگ سوچیں کہ یہ ہر tab کے اندر میرا size perfectly show ہوگا تو ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ ہر tab کے اندر اس کی different resolution ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی tablet کی resolution جو size ہے وہ ایسا ہو کہ وہاں پر آپ لوگ یہ ویب سیٹ اس طرح سے show نہ ہو تو یہ problem کو ہم لوگ کس طرح سے face کریں گے تو اس کا بھی ایک یہاں پر چوٹا سلوچن ہے آپ لوگ کو یہاں جو tablet view نظر آ رہا ہے آپ لوگ اس کے کسی بھی side کے اوپر لے کر آئیں گے mouse cursor کو تو آپ لوگ کا arrow اس طرح stable میں change ہو جائے گا آپ لوگ اس کے اوپر left click press کر کے رکھیں اس کو کم کرنا شروع کر دیں یا زیادہ کرنا شروع کر دیں فرس کریں میں اس کو expand کرتا ہوں تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس سے دیزائن تھا یہ almost ٹھیک ہے اب اسی طرح سے اس کو چھوٹا کرنا شروع کر دیں بالکل left کے اوپر اس کو لے کر آئیں گے تو ایک point ایسا ہے کہ اس سے کم اس کا size نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جو minimum tablet کا resolution size ہے وہ اس سے کم نہیں ہوگا تو یہ already ہم لوگ نے اس کو design ہی اس کے لیے کیا تھا تو اس میں بھی ہمیں کوئی mistake دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن یہ چیز مائن میں رکھ ہے کہ آپ لوگ website کو responsive کرنے کے بعد چیک کر لیا کریں کہ اگر کسی tab کی resolution زیادہ ہوگی تو آپ لوگ کا design وہاں پر خراب تو کسی لوگ کی ویب سیٹ آٹومیٹکلی responsive رہے گی کوئی section ایسا ہوگا جو آپ لوگ ٹیبلٹ یا موبائل موڈ کے اوپر اچھے سے شور نہیں ہو رہا ہوگا یا اگر آپ use کروں صرف text کی باطنی image ہو گیا button ہو گیا container ہو گیا تو جو ان کے related unit ہے اگر میں اس کو use کروں تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر ہماری ہے اس لئے میں نے کسی بھی دوسرے unit کو use نہیں گیا لیکن responsiveness میں یہ چیز بہت matter کرتے ہے کہ آپ لوگ نے کون سے units use کی ہیں یہ آپ سائز ٹھیک رہے گا سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ کنٹینر کے left اور right کے اوپر کافی زیادہ سپیسنگ آرہی ہے اس کی جو ریزن ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ نے کنٹینر کے اندر left اور right کے اوپر پیڈنگ ایڈ کی ہوگی میں من کے نرک سیلیکٹ کے ویب سیٹ کو ریسپونسیب کریں تو اس میں جتنے بھی کنٹینر جوز ہوں اس کے left اور right کے اوپر 10 پیڈنگ آس میں ایڈ کر دیا کریں میں اس کے left کے اوپر بھی 10 کر دیتا ہوں اور right کے اوپر بھی اس کے 10 ایڈ کر دوں گا اس کا فائدہ ہوتا ہے نے 10 پکسل already سپیس کنٹینر کے اوپر دی ہے تو آپ لوگ اس سپیس کو remove کر دیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے left کے اوپر اور سپیس ہونی چاہیے کے ایمیج کے سائیڈ پر اتنی سپیس ایڈ ہو اب جو ٹیکس ٹائم میں اس کو سینٹر لائن کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ موبائل میں ٹیکس جو ہے زیادہ اچھا لگتا ہے ہیڈنگ کے سائز کو میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں اس کو میں ٹونٹی ایٹ پکسل کر دوں گا اس طرح سے جو ہماری ڈسکریپشن ہے اس کو بھی پہلے میں سینٹر لائن کر دوں آٹومیٹکلی اس میں نیچے آگئی ہے اگر آپ لوگ اس کو ڈسکٹوپ میں دیکھیں تو یہ رائٹ سائیڈ پر آ رہی تھی ایون کے ٹیبلٹ موڈ کے اندر بھی ہم لوگوں نے رائٹ سائیڈ پر جائے گی اس کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ ایک کنٹینر کو سیلیکٹ کریں ایڈوانس والے آپ میں جا کر اس کا جو آرڈر ہے اس کو اند سیلیکٹ کر دیں تو آپ لوگ وہ کنٹینر نیچے آجائے گا اور جو نیچے والا سیکشن ہوگا وہ اوپر چلا جائے گا یہ اپشن بہت ہی یوسفول ہے اگر آپ لوگ ان کے بارے میں نہیں پتا تو میں نے ڈیٹیل کنٹینر کے ایڈوانس ویڈیو میں ان کو کلیئر کیا تھا اس کا لنک آپ لوگ اوپر شو رہا گا آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی دیکھ ہنڈرڈ ٹیک رہے گی لیفٹ رائیڈ کے اوپر کیونکہ آرہی ٹین ٹین پکسل سیٹ تھی تو سائیڈ کے اوپر ایک پروپر پیڈنگ ایڈ ہے اس لئے میں نے کو کہا تا کہ آپ اوپر گیا تھا رائٹ اور لیفٹ دونوں سائیڈ پر ٹین ٹین پکسل میں ایڈ کر دوں گا ابھی جو ہیڈنگ کا سائیز ہے وہ میں اوپر سہی کافی کر لیتا ہوں اس کو کافی کروں گا یہاں پر اگر میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں تو یہ ہمارا ہیڈنگ بن گیا وہ پوری جتنی پانچ چھ لائنز کے اندر آ رہا ہے بٹن کا سائیز بھی یہاں پر ٹھیک ہے بکی یہ نیچے امیجز سیکشن آگیا اچھا ایک چیز اوپر ہم لوگ نے شایدہ بھی نہیں کی کہ جو اس کنٹین کے سائیڈوں کے اوپر کسٹم پیسٹم پتا ہوگا کہ اس سیکشن کے لیفت سائیڈ پر امیجز آ رہی تھی لیکن آٹومیٹس کیونکہ سکرین سائز کم ہو ہے تو یہ نیچے آ رہی ہیں تو ان کو بھی اگر آپ چاہیں تو اوپر لے جا سکتے ہیں اس کے نیچے رکھنا چاہیں تو نیچے یہ آلریڈی آیڈی آیڈیڈ ہیں اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو ایڈجسٹ کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں یہاں تو یہ جس طرح سے لگی ہوئی ہیں اس طرح سے بھی ٹھیک لگ رہی ہیں آپ لوگ اس کو اسی طرح رہنے دیں جس آپ لوگ یہ یہ کریں یہ جب کنٹینر کی سائٹ کے اوپر ایک ٹین پکسل کی کسٹم پیڈنگ آ رہی ہے آپ لوگ اس کو ریموو کر دیں اور جو مین کنٹینر ہے اس کو بھی سیلیکٹ کر کے اس کی پیڈنگ کو ریمو کر دیں اور ان کے درمیان کی سپیسنگ بھی تھوڑی کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ ہے میں ویژٹ کے اوپر کلک کروں گا تو آٹومیٹ اس کے اوپر ریف ہو جائے گا اب یہاں سے مجھے شور ہے کہ ایک میرے پاس یہ کنٹینر ہے اور اس کے بالکل بیک کے اوپر ایک کنٹینر آرہا ہے تو اگر آپ لوگ اس کے اوپر کلک کرنا چاہیں تو یہاں سے آکے گر سکتے ہیں بائی در ایک اچھی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ ان کو rename کیا کریں لیکن وہ نیکس جب ہم لوگ پروپر ویب سیٹ کو ڈیزائن کریں گے اس میں پروپر پرلی اس فنکشن کو use کریں گے ویسے rename کرنا چاہیں تو ٹیکس کے اوپر ڈبل کلک کر کے آپ لوگ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں اس طرح سے دے سکتے ہیں تو میں اس سٹرکچر کو ریموو کر دیتا ہوں کسی طرح سے نیچے والے کنٹینر کے اندر بھی جو پیڈنگ ریمو کھڑ سکتے ہیں جہاں سے میں اس کو ریمو کروں گا تو بھی بلکل ایجز کے اوپر آ جائے گا اب ایمجز کا سائز تھوڑا زیادہ بڑا ہے آپ لوگ اس کو کم کرنا چاہیں تو میں آپ لوگ کو دو تین دفعہ دیکھ چکے میں اس کے دونوں کنٹینر کے درمیان میں سپیسنگ کم ہے تو میں کسی بھی کنٹینر کو سیلیٹ کروں گا اس کے ٹاپ کے اوپر مارجن ایڈ کر دوں گا فرض کریں یہاں پر بھی اگر ٹین پکسل ایڈ کروں تو ایک ایون سی سپیسنگ سب کے درمیان میں آ جائے گی رکھنا کو تھرٹی کر دیتا ہوں تو تھرٹی آئی ٹھیک رہ گی یہاں پر اس کنٹینر میں بھی جو گی ہے میں تھوڑا سا کم کر دوں گا کیونکہ مجھے سپیسنگ زیادہ لگ ہوں کہ موبائل کے اوپر یہ دو ایم جسی ہوں نیچے والی دو ہائیڈ ہو جائیں میں اس کنٹینر کو سیلیکٹ کروں گا ایڈوانس والے آپشن میں ہوں گا یہاں سکرول ڈاؤن کریں تو نیچے بھی ایک ریس پونسی اوپشن اوپشن اس کے اوپر کلک کر دیں یہاں پر ویزیبل ہے تو یہ والا سیکشن اب موبائل کے اوپر شو نہیں ہوگا اگر میں واپس دیسکٹوپ موڈ کے اندر جاتا ہوں تو دیسکٹوپ میں اسی طرح بنے تو خیر اگر میں اس کو ہائیڈ کرنا چاہوں تو میں کنیر نے سیلیکٹ کیا ایڈوانس میں آئیں ریس پونسی والے اوپشن میں آ کر اس کو میں ہائیڈ آن ٹیبلٹ کر دوں گا تو یہ سیکشن میں دیکھیں اس طرح سے ڈیم سا بن اگر آپ لوگ ویب سٹ کو ٹیب کے اندر اوپن کریں گے تو وہاں پر یہ شو بھی نہیں ہوگا اگر آپ لوگ کسی سیکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں فرض کریں موبائل کے اوپر دو ہی جس شو کر رہوانا چاہوں تو میں اس طرح سے کر سکتا ہوں یا اگر میں پورا کنٹینر ہائیڈ کرنا چاہتا تو یہاں پورا کنٹینر سیلیکٹ کر کے سٹرکچر سے اس کو موبائل کے اوپر پیڈنگ ہے اس کو میں ریموو کروں گا اب ٹیکسٹ کا اور جو سیلیکٹ کا سائز ہے وہ میں اوپر سے ہی کوپی کر لیتا ہوں اگر کلک کر کے کوپی کیا نیچے سیکشن میں آکر ہیڈنگ میں اس کے سٹائل کو پیسٹ کر دیا اس سی طرح سے جی سٹائل کو میں اس کو پیسٹ سٹائل کر دوں گا یہ آٹومیٹکل سینٹر آلائن بھی بن گئی ہے اب نیچے کارڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو کس طرح سے ایڈجسٹ کر چاہیں بائی دیوی اس کے لیفت اور رائیٹ کے اوپر پر جو پیڈنگ ہے وہ پیڈنگ کانٹینڈ والے آپشن میں جاؤں گا یہ ہم پر ٹائٹل اور ڈسکریپشن دونوں کے آپشن آوپشن 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 وہاں پر یہ سکسٹین پکسل تھا تو اگر میں ٹویلو کرتا ہوں ٹویلو تھوڑا کم ہو جائے گا میں اس کو ایک ایک پوین یہاں سے انکریز کرتا ہوں تو ایک ٹویلو پکسل یہ ٹھیک رہے گا اس طرح سے ہیڈنگ کے سائز کو بھی تھوڑا سا کم کر دیتا وہاں پر ٹویلو تھا تو میں اس کو ٹونٹی کر دوں تو یہ سائز اتنا ٹھیک رہے گا میں رائیڈ کلک کر کے کوپی کروں گا پر اس کی جو کو کلیر کر دوں کہ اس طرح سے بار پار جو ہم لوگ سٹائل کو کافی کر دوسرے بٹلز میں پیسٹ کر رہے ہیں یہ ایک پروفیشنل اپروچ نہیں ہے اس کے لئے ہم لوگ گلوبل فونٹ اور گلوبر کلرز کو سیٹ کرتے ہیں اگر ہم لوگ ان کو سیٹ کر لیں گے تو ہمیں نہیں کرنی پڑیں پھر یہ ہوگا کہ ہم لوگ اسی کو ڈیوز کیا کریں گے مین کنیرن کو سیلیکٹ کر اس کی پیڈنگ کو بھی ریموو کرتا ہوں اور رائٹ اور لیٹ کے اوپر ہمیشہ کی طرح 10 10 پکسل ایڈ کر دیتے ہیں اب نیچے جو آئیکن ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو پسٹم ویڈھ ہم لوگ نے سیٹ کی تھی 30 پکسل کی میں اس کو پرسنٹیج میں کرتا ہوں اس کو میں 45 پکسل سیٹ کر دیتا ہوں اس طرح سے اس کو میں کوپی کروں گا اور اس کی جو پرپرٹیز ہیں وہ ساتھ والے ایکن کے اندر بھی پیسٹ کر دوں گا تو اس نے 14 سیٹ کیا تھا میں اس کو 14 کر دوں گا اس کو کوپی کر کے جتنے بھی ہمارے پاس آئیکن سو ہو رہے ہیں ان کے اندر اس کے سٹائل کو پیسٹ کر دیں گے بائی دائیوے ان کے اوپر بھی آپ لوگ گرو اور ریپ والا فنکشن اپلائی کر سکتے ہیں جس طرح ہم لوگوں نے ایمجز کے اوپر کیا تھا ٹیبلٹ موڑ کے اندر تو یہ ایمج اس ویژٹ کے اندر پوری پوری سپیس آٹومیٹکلی لے لیں گی اب ہمارے پاس تیسٹی مونیل والا سیکشن آگیا سب سے پہلے اس کی ہیڈنگ کو سٹائل کر لیتے اوپر اور اس میں اگر آپ لوگ ٹیسٹ کے سائز کو تھوڑا سا کم کر چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن فیلحال میں اس کو ایسے ہی رہنے دوں گا اس کے سٹائل کو کو کافی کروں گا نیچے والے جو دونوں ہمارے پاس ویژٹ ہیں ان کے اندر پیسٹ کر دوں گا اب یہ جو کنٹینر ہے اس کے اندر ایک کسٹم پیڈنگ آرے اس کو ہم لوگ یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں تو یہ سیکشن بھی ہمارے پاس بن چکا ہے اب جس ایک لاس سیکشن رہتا ہے اس کو ہم سے اس کو بھی میں تھوڑا سا کم کر گا 16 پکسل سیٹ تھی اس کو میں یہ سے 14 کر رہے گی اسی طرح سے بٹن کے سائز کو بھی میں تھوڑا سا کم کر لوں گا اوپر سے میں کسی بٹن کی سٹائل ہے کاپی کر اس کے اندر پیسٹ کر دوں گا تاکہ ہمیں دوبارہ سے اس کے اندر پیٹنگ ہم لوگ نے ایڈ سیٹ کی تھی وہ دوبارہ نہ کر پڑے یہ پر پیسٹ ٹائل کروں گا تجھے بھی دیکھیں اس کا سائز کم ہو چکا ہے اب ایک چیز مائن میں رکھ ہے کہ ان سیکشن کے درمیان ان کو لازمی چیک کر لیا کریں یا زیادہ کر کے دیکھا کریں کیونکہ موبائل کے اندر بھی آپ لوگ کو بتا ہوا کہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ لوگ کو یہ چیز بھی سمجھ دوسری یونٹ یوز کریں گے تو یہ چیز آپ لوگ کو اور زیادہ آسان ہو جائے گی اس ویب سائٹ کو میں سے پبلش کر دیتا ہوں یہاں آئی بٹن کے اوپر کلک کر کر اگر میں اس کو نیو ٹیب میں اوپن کر تو یہ دیسکٹوپ موڈ آگیا اگر آپ لوگ اس کو ٹیبلٹ یا موبائل موڈ میں چیک کر چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کلک کر دیں تو یہ انسپیکٹ موڈ میں سارا کوڈ دیا ہوتا ہے یہ نیچے ویلکم سکر کر دوں گا یہ ہمارا ویب سائٹ کا سارا کوڈ ہے لیکن ہم اس کی ریس چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ٹوگل ڈیوائس والا آئیکن ہوگا اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ آٹومیٹک موڈ کے اندر اوپن ہو جائے گی اگین میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ دیسکٹوپ موڈ کے اندر آ جائے گی اگین 3 ڈاٹی لائنز کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ اس کو کو رائیٹ سیڈ کے اوپر بھی لا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ ہمیں یہاں پر شو ہو رہے تو یہ آل موڈ سٹھ ڈی بائس کے اوپر آپ لوگ کو اچھے صحیح ہو گی کیونکہ ہم لوگ نے پروپرلی اس کو رسپونسیو کیا ہے تو یہاں سے بھی آپ رسپونسیو ایک ہیڈر ویب سائٹ کا موبائل میں آپ لوگ جاتے ہیں ڈیفرینٹ شو ہو ڈیسکٹوپ کے اندر ہیڈ اور طرح کا شو ہو یہاں آپ چاہتے موبائل کے اندر جو ہیرو سیکشن ہے اس کا ڈیزائن ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہو ایسا سکتے ہیں یا سمپل کو ایڈوانس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اگر بریکپوائنٹ دیکھیں تو سیون سکسٹی سیون پکسل سیٹ ہے اسی طرح سے ٹیاب کا بریکپوائنٹ بھی یہاں پر دیا گیا ہے یہ بسی بریکپوائنٹ ہوتا کیا ہے فرض کریں آپ لوگ کی ویبسیٹ کسی آسی سکرین کے اوپر اوپن ہو رہی جس سائز 1920 پکسل ہے اور کچھ ڈیسکٹوپ سکرین ایسی بھی ہوتی جن کا سائز کم ہوتا ہے فرض کریں کسی کا سکرین سائز ہے 1080 پکسل تو ہمی کیسے پتا سلے گا کب ہماری ویبسیٹ دیسکٹوپ موڈ سے ٹیبلت موڈ کے اندر کنورٹ ہوگی تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے کلیے ڈیزائن کیا ہوگا وہ بہا پر پھوک روانا سٹارٹ کر دے گی اسی طرح سے موبائل کے لیے اگر آپ لوگ کی ویبسیٹ کسی 767 پکسل والی سکرین کے اوپر جائے گی ضروری نہیں ہے کہ سکرین کے اوپر جائے میں آپ لوگ موڈ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا دیکھیں اس سائز تک تو ہمارا ٹیکس بڑا شور ہے بٹن کا سائز بڑا آرہ ہے اور ایمیج کا سائز بھی جو ہم نے سیٹ کیا تھا وہ ہی ہے اس سے اگر میں تھوڑا سائز کو کم کروں گا تو آپ لوگ دیکھیں گے جو ہم لوگ نے ایمیج سائز بٹن ٹیکس جتنے بھی چیزوں کا سائز کم کیا تو آپ کو آٹومیٹکلی ڈسپلی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا دیکھیں میں نے یہاں سائز کو تھوڑا سا کم کیا تو ہماری ویب سائز لی آؤ آٹومیٹکلی اس میں چینج ہو گیا جو ہم لوگ نے ٹیب کی لی بنایا تھا تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سائز کے بعد دستو چوبیس پکسل کا بریک پوئنٹ ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اسی طرح سے اگر میں ویب موبائل اور ایک ٹیب دو اپشن ایڈیڈ ہیں اسی لیے آپ لوگ کو یہاں پر بھی ریس پونسیو اپشن میں ٹیب اور موبائل کے دو اپشن چوہ رہے ہیں اب پلس آئیکن کے اوپر کلک کریں گے فرض کریں یہاں پر میں موبائل لینڈسکیپ سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں سیلیکٹ کر لیتے پھر میں آپ لوگ کو مزید اس کے بارے بتاتا ہوں یہاں سے میں سیو چینجز کروں گا پہلے مارے پاس جہاں پر تین ہی آپ آ رہے تھے لیکن اب ایک موبائل لینڈسکیپ بھی پہلے ہم لوگ نے اپنی ویب سیٹ کو موبائل کا پورٹریٹ موڈ ہوتا ہے یعنی کہ اس طرح کوئی موبائل یوز کر ہے تو اس لئے دیزائن کیا تھا فرض کریں یا کوئی پرسن اپنی موبائل سکرین کو روٹریٹ کر اس طرح سے یوز کر رہا ہے تو اس میں آپ لوگ کی ویب سیٹ کس طرح ہوگی وہ تو ہم لوگوں نے دیزائن دیا گئے ہیں یہ بھی ہم لوگ نے دو ایکٹیو کی ہیں نیچے آپ لوگ دیکھیں ٹیبلٹ لینڈس کے والا آپشن بھی اس کو آپ لوگ آئیڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے ایک وائیڈ سکرین والا آپشن ہے تو اگر میں ساری آپشن کو سیلیکٹ کر سیو چینجز کرتا ہوں اور اپنے پیج کو ریلوڈ کروں گا تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر کتنے زیادہ آپشن آج چکے ہیں اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کیا ہمیں سبی دیوائس کے لئے ویب سیٹ کو ریس کرتے ہیں ایمیج کے لئے ہم لوگ کی اور یونٹ یوز کرتے ہیں مارجن پیڈنگ کسی اور یونٹ کے اندر اگر ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ پروپرلی ان یونٹ کو یوز کر کے ویب سیٹ دیزائن کریں گے تو آپ لوگ سیٹ آرموس ہر ڈیوائس کے لئے آٹومیٹکلی ریسپونسی بن جائے گی تو وہ کون سے یونٹ ہیں کس طرح سے یوز کرنے ہیں وہ میں آپ لوگ کو جو نیکس دو تین ویڈیوز آنے والی ہیں ان میں کلیئر اور کنفیوزنگ چیز وہ ہی ہیں لیکن اگر آپ لوگ ان میڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ لوگ کو سب کچھ کلیر ہو جائے گا تو یہ ہی تھا آج کی